کیا آپ گھر بیٹھے ایک سو ستر ممالک میں آن لائن ٹویشن پڑھا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا پلیٹ فرم شیئر کروں گا جس پر آپ فری میں ریجسٹر ہو کر ایک سو ستر ممالک میں آن لائن ٹویشن پڑھا کر کم از کم پچاس ہزار اوپے مہانہ کم آ سکتے ہیں آپ کمپیوٹر سائنس پڑھانا چاہتے ہیں فزیکس کمیسٹری بائیلوجی اردو انگلش یا اس کے علاوہ کوئی بھی مضمون یا پھر آپ قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ میٹرک پاس ہیں کوئی بھی چھوٹا سکل آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جلدی سے آپ اس پلیٹ فرم پر ریجسٹر ہو کر آج سے پڑھا کر کمانا شروع کریں یہ پلیٹ فرم کون سا ہے اس پر آپ اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے کام کیسے کریں گے سٹوڈنٹس کیسے ملیں گے یہ تمام تر چیزیں آج کی ویڈیو میں مکمل سٹیپ بس ٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے ویورس سیکھنے کے لیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اسلام علیکم ایوریون ایم عویس چودری فرم ایجوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورس ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ویورس آپ موبائل یوزرز ہیں پی سی یوزرز ہیں ٹیبلٹ ہے تو دین آپ تمام ڈیوائسیز سے آن لائن ٹویشن پڑھا سکتے ہیں میرا مین فوکس موبائل فون ہے کیونکہ موسٹلی لوگوں کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں لیپ ٹوپ نہیں ہوتے تو آپ اپنے موبائل فون سے یہ سارا پروسیجر کر کے آن لائن ٹویشن پڑھا کر اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں سمپل آپ اپنے موبائل یا پی سی سے براؤزر اوپن کریں گے جیسے میں نے اوپن کیا ہوا ہے سمپل یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آ کر آپ نے ایک کی ورڈ سرچ کرنا ہے وہ کی ورڈ کون سا ہے آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے ٹیچر اون ٹھیک ہے میں جو ہے وہ جو میں نے لکھا ہے وہ ہائی لائٹ پہ کر دیتا ہوں ٹیچر اون ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو ویب سائٹ اوپن کرنے میں پرابلم ہوتی ہے جیسے اس کو انٹر کرنا ہے مختلف لنکس آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے سب سے پہلا لنک آپ کے سامنے آئے گا جی ٹیچر اون ڈوٹ کوم ٹھیک ہے ٹیچر اون ڈوٹ کوم آپ نے پہلا لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ پہلا لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ٹیچر اون جو پلیٹ فارم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب بہت سے ویورز کیا کریں گے یہاں پر ویڈیو کو سکپ کر دیں گے کیونکہ ان کو پلیٹفوم کا نام مل گیا ہے وہ باغیں گے اپنے موبائل پر جا کر ٹیچروں وہاں پر اکاؤنٹ بنانا شروع کر دیں گے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تمام سٹیپس کو سمجھ لیں کیسے اکاؤنٹ بنے گا پھر آپ جو ہے وہ اپنے جا کے اکاؤنٹ جو ہے وہ موبائل سے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ادروائز کیا ہوگا آپ وہاں پہ جا کے ابھی ویڈیو کو دیکھے بغیر اکاؤنٹ بنائیں گے کسی سٹیپ پہ جا کے جو ہے وہ بھنس جائیں گے پھر آپ اس ویڈیو کو ڈونڈیں گے یہ ویڈیو ملے گی نہیں کیوں کیونکہ آپ نے کونسے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے سبسکرائب کیا ہوگا تو ایڈوکیشن سا آپ سرچ کر کے جا کے کر سکتے ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس دین میں سیجیسٹ کروں گا ویڈیو پہلے پوری دیکھیں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے بات کیا کی تھی ایک سو ستر ممالک کی بات کی تھی شروع میں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ٹیچرز فروم آور ون سیونٹی کنٹریز ایک سو ستر ممالک سے ٹیچرز یہاں اس پلیٹ فارم کے اوپر پڑھا رہے ہیں اور ایک سو ستر ممالک سے سٹوڈنٹس یہاں پڑھ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو مل گیا جی اب میں نے اسٹارٹ میں ایک اور چیز بھی بتائی تھی کچھ سبجیکٹس کا ڈیمو دیا تھا جیسے کمپیوٹر سائنس فزیکس تو کچھ لوگ یہی نہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں وہی سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر پچاندوے سو پلس نائنٹی فائیو ہنڈر پلس جو ہے وہ سبجیکٹس پڑھائی جاتے ہیں وہ جسٹ میں آپ کو اس لیے سبجیکٹس کی نیم شیئر کیے تھے تاکہ آپ کو ویڈیو کا پتہ چل سکے کہ آخر یہ کس مقصد کے لیے بنای جا رہی ہے پچاندوے سو سے زیادہ سبجیکٹس آپ پڑھا سکتے ہیں پندرہ سو سے زیادہ سکلز ہیں سکلز سے مراد یہ ہے کہ آپ میڈل پاس ہیں ضروری نہیں یہاں پہ ماسٹرز والے ہی رہیں گے آپ میڈل پاس ہیں آپ میٹل پاس ہیں بٹا آپ کے پاس کوئی سکل ہے مثال کے دور پر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ دیجرل مارکیٹر ہیں آپ سوشل میڈیا مارکیٹر ہیں تو وہ سکل بھی یہاں پر وہ سکل کے حوالے سے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں سٹوڈنٹس کو لوگوں کو سکھا سکتے ہیں تو پندرہ سو سے زائد سکلز یہاں پر موجود ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ لینگویجز اس پلیٹ فرم کے اوپر پڑھائی جاتی ہیں یعنی ایک ہزار لینگویجز یہاں پر موجود ہیں مطلب جہاں جس مرضی جو ہے وہ زمان اردو بھی موجود ہے اردو میں بھی آپ پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سب سے مین چیز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ ٹیچنگ جوب شیئر کروں گا جو کہ ابھی یہاں پر اویلیبل ہے اور ہر پانچ دس منٹ پر اگر آپ ریفرش کریں گے تو آپ کو ملتی جائیں یہ دیکھیں تھری منٹس اگو یہاں پر جو ہے وہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ ڈبلیو ایس ٹیچر ریکوائیڈ ہے ہمیں اوکے ہم ایک گھنٹے کے اٹھارہ ڈالر پے کریں گے انڈیا میں اب یہ چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے انڈیا میں جا کے پڑھانا ہے آپ پاکستان کے کسی بھی سٹی کے کسی بھی ٹون میں اپنے گھر کے ایک کورنر میں بیٹھ کر موبائل ہے انٹرنیٹ ہے تو آپ پڑھا سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ریموٹ جوبز آن لائن ٹیچنگ تو یہاں پہ سکرولڈ آن کرتا ہوں یہ دیکھیں آن لائن فزکس ٹیوٹر نیڈیڈ ان کولمبو کولمبو کہاں پہ ہے سری لنکا کے اندر ہے ان کو سری لنکا میں ایک فزکس ٹیوٹر جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے وہ ڈونڈ رہے ہیں اوکے یہاں پہ تھرڈ پہ دیکھیں آن لائن قرآن تجوید ٹیچر نیڈیڈ ہمیں آن لائن قرآن ٹیچر جو ہے وہ تجوید کے لیے ٹیچر ریکوائیڈ ہے کہاں پہ ڈیفائنٹس ہاؤسنگ او تھارٹی میں سندھ پاکستان کے اندر پاکستان سے یہ ڈونڈ رہے ہیں ٹیوٹرز کو آن لائن فرنچ ٹیچر کسی نے فرنچ لینگویز سیکھنی ہے وہ فرنچ کے لیے جو ہے وہ ڈونڈ رہے ہیں اوکے دوہا کتر دبائی سعودی ایرے بیا ٹرکی اس کے بعد کینیڈا یوکے یو ایسے پاکستان انڈیا یعنی کے ہر جگہ سے یہاں پر جوبز ریکوائیڈ ہیں یہاں پہ کمی ہوئی پڑی ہے ٹیچرز کی آج سے ہی شروع کریں اب دیکھیں یہ میں نے آپ سے ورڈ وائٹ جوبز شیئر کی ہیں مطلب سری لنکا کی بھی آ رہی ہیں دوہا کی بھی آ رہی ہیں کتر کی بھی آ رہی ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف پاکستان کو تارگٹ کریں پاکستان کے اندر پڑھائیں تو سمپل یہاں پہ دیکھیں لوکیشن ہے تو دین سکرول ڈون کرتے جائیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے پاکستان کو ڈونڈنے آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ انڈیا کو دیکھیں آپ سعودی ریبیا سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سعودی ریبیا ڈونڈ لیں یہاں پہ دیکھیں یہ پاکستان مجود ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں تو پاکستان یہ لہور پاکستان سے نیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں میں پانچ ہزار پہ ایک مہینے کا پی کروں گا اوکے تھوڑا سوڑا سکرول ڈون کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے اے لیول کے لیے وہ کہہ رہے ہیں دس ہزار روپے پر منت میں پی کروں گا ٹھیک ہے سائیکولوجی یہاں پہ دیکھ لیں آن لائن لا ٹیچر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیلکولیس کیلکولیس میتھ ٹھیک ہے بہت سیکھنا ہے دس ہزار مہینے کیا یہاں پہ بی ایس کیمیسٹری ٹیوٹر نیڈیڈ بیس ہزار مہینے کا بھئی آوگے اکاؤنٹ بناوگے اپنی پروفائل کو شیئر کروگے تو یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ کو ہائر کریں گے نا ویسے تو کچھ نہیں ہونے والا تو سیمپل اب یہاں پہ جوبز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹیوٹرز کی جو ہے نا جو ٹیوٹرز نے اپنے پروفائل بنائے ہوئے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں جی میں نے کلک کیا آن لائن ٹیوٹرز کے اوپر اب ہی ہمارے وزامنے یہ دیکھیں یہ ایک بائیلوجی کی ٹیچر ہیں اوکے انہوں نے یہ سری لنکا سے ہیں اب ان کی میں پروفائل کو اپن کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں پروفائل دکھا رہا ہوں آپ کو بعد میں بنانے کا طریقہ کاؤن بنانے کا طریقہ بھی شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جی وہ انہوں نے کتنا زبردست اپنا ڈسکریپشن ایڈ کیا ہوا ہے یہ ڈسکریپشن آپ نے کیسے رائٹ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سبجیکٹ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں سائنس بائیلوجی فزیکس اینڈ کمیسٹری گریڈ سکس سے لے کر اے لیول تک یعنی کہ چھٹی سے لے کر بار ہی تک یہ بائیلوجی کمیسٹرین فزیکس پڑھا سکتی ہیں ایکسپریئنٹس دیکھیں انہوں نے اپنا شیئر کیا ہوا ہے کہ کولمبوں کے اندر میں ایکسپریئنٹس ہیں ماشرین بائی انفرمیٹکس بیڈیکل لبائیٹری انہوں نے اپنے ایڈیوکیشن شیئر کی ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک ہزار سے دو ہزار یعنی کہ تین ڈالر سے سکس ڈالر پر آر جو ہے میں فیس لیتی ہوں اوکی یہ ہو گیا ایڈیوٹی اب اس طرح کا پلیٹفورم آپ نے بنانا ہے انہوں نے اپنا میسج فون نمبر دے دیا ہے اپنا اڈریس وغیرہ دے دیا ہے کب ایکٹیو رہی ہیں کب لوگن ہوتی ہیں ایکسپریئنٹس کتنا سارا شیئر کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ایسا پروفائل ہم نے بنانا ہے اگین سن لیں آپ نے ماسٹرز کیا ہے آپ بیچلرز ہیں آپ میٹرک پاس ہیں آپ کے پاس کوئی ہنر ہے آپ کو کسی سبجیکٹ کے اوپر مکمل گریب حاصل ہے تو آپ اس پلیٹفورم پر آ کر پڑھا سکتے ہیں پیسہ کم آ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے جی تو ویورز سمپل میں ہوم پیج کے اوپر کلک کرتا ہوں ان کے ہوم پر آ جاتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں ریکویسٹر ٹیوٹر دو چیزیں آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے اب یہ والا جو آپشن ہے نا ریکویسٹر ٹیوٹر یہ سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو یہاں پر پڑھنا چاہتا ہے جو ٹیوٹر کو فائنڈ کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنائے گا اور ٹیوٹر کو فائنڈ کرے گا ٹھیک ہے دوسرا یہاں پر آپ کو مل رہا ہے جی لاؤگین تو آپ نے لاؤگین کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لاؤگین کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ ایک پیج آ جائے گا سائن ان وید گوگل ہے اس کنٹینو وید ای میل ہے آپ نے کنٹینو وید ای میل کے اوپر کلک کرنا ہے گوگل سے ڈریکٹ نہیں ہونا یہاں پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ جوائن بٹن کے اوپر کلک کریں گے لاؤگین تو نہیں کر سکتے اب یہ اکاؤنٹ بنا ہی نہیں ہے تو جوائن بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ جوائن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا نام ایڈ کرنا ہے میں یہاں پر اپنا نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جی میل اڈریس ایڈ کرنا ہے آپ نے اپنا پاسورڈ ایڈ کرنا ہے پھر ایم تیچر سٹوڈنٹ پیرنٹ کیا ہے ہم نے پڑھانا ہے ہم نے یہاں سے پیسہ کمانا ہے تو تیچر کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کیا جیسے ہی رجسٹر بٹن کے اوپر کلک کیا وہ کہہ رہے ہیں چیک یور ان بوکس ٹو ویریفائی ای میل اڈریس اپنی ای میل جا کر چیک کریں ہم نے وہاں پر آپ کو ایک لنک بیچا ہے اس کے تھوڑ آپ ویریفائی ہو جائیں تو چلیے ہم ویریفائی ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیچر اون کی طرف سے مجھے آ چکی ہے میل میں ویریفائی یور ای میل کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے کلک کروں گا تو وہ کہہ رہے ہیں جی ای میل ویریفائیڈ اوکے یہاں پہ ای 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 انڈویجر ٹیچر ٹیوٹرنگ کمپنی مطلب آپ کا سکول کولیج ہے وہاں پہ آپ ایک کمپنی گتھو کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے انڈویجر ٹیچر جیسے کلک کریں گے آپ نے سب میٹ بٹن کے اوپر کلک کردینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آجائے گی سپیشلیٹی یہاں پر آپ نے بتانا ہے اپنی بیسک ڈیٹیل یہاں پر اسپیشلی جو ہے اسپیشلیٹی مطلب آپ کس میں کیا ہیں آپ ٹھیک ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے جو بھی آپ ہیں انفرمیشن ٹکنولوجیسٹ ہیں یا جو بھی ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں جی انفرمیشن ٹکنولوجیسٹ ٹھیک ہے آپ نے اپنے جو ہے وہ لحاظ سے لکھنا ہے جینڈر کونس ہے جی میل ہے ڈیٹ آف برت کیا ہے وہ آپ نے اپنی یہاں پر ایڈ کر دینی ہے اوکے یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں یہاں پر کچھ بھی میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں سبمیٹ بٹن کو اوپر میں نے کلک کیا یا جسٹ آپ لوگوں کو سکھانے کیلئے میں بنا رہا ہوں مطلب آپ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایڈریس ہوتا ہے نا ہم آپ کی پروفائل کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں تو آپ اپنی لوکیشن بتائیں تو میں یہاں پر ملتان شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سوری یہ دیکھیں میں نے ملتان یہاں پر لکھا ملتان پاکستان ٹھیک ہے وہ ایرر دے رہا ہے کہ ویسے بتائیں ملتان میں کہاں سے تو مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں چونگی نمبر نو ملتان یہ لیں وہ کہہ رہا ہے جب پوسٹل کوڈ کیا ہے جو بھی آپ کا پوسٹل کوڈ بنتا ہے وہ آپ ایڈ کریں گے اس کے بعد سبمیٹ بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے کلک کریں گے وہ کہہ رہا ہے جی فون نمبر دیں ٹھیک ہے موبائل نمبر آپ اپنا دیں تو آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے میں اپنا موبائل نمبر یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ نمبر میں نے مجھے اکاؤنٹ بنانے کے لیے نمبر دینا پڑ رہا ہے کوئی کالز نہ کرے ٹھیک ہے وٹسپ پر آپ ڈیٹیل کے لیے آپ کو کس سمجھ نہیں آنے تو وٹسپ پر مجھے میسج کر سکتے ہیں اوکی ہو گیا اس کے پاس سی وٹن کو پر کلک کرنا ہے جیسے سی وٹن کو پر کلک کیا اب وہ کہہ رہے ہیں سبجیکٹ یو ٹیچ سبجیکٹ ایڈ کریں جو آپ پڑھا سکتے ہیں میں پہلا جہاں پہ کرتا ہوں جی کمپیوٹر سائنس یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کس لیول سے آپ پڑھا سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی میں گریڈ ایڈ سے لے کر ہائیس لیول جو ہے وہ میں بیچلرز اندر ریجوئیٹ تک پڑھا سکتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میرا ایک سبجیکٹ سیو ہو چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں یہاں پر اپنی جو فیلڈ ہے آئی ٹی اس کے حوالے سے مزید کچھ جو ہے وہ پڑھا سکتا ہوں جیسے کہ سی پلس پلس دیکھتی ہیں یہ ہے بالکل ہے سی پلس پلس اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک پڑھا سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی میں گریڈ�� نائن سے لے کر بیچلرز تک پڑھا سکتا ہوں میں سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مزید آپ سبجیکٹ ایڈ کر سکتی ہیں ایک اور سبجیکٹ ایڈ کر سکتی ہیں میں کہتا ہوں جی میں کیلکولس بھی پڑھا سکتا ہوں میں نے کلک کیا کیلکولس کے اوپر یہ آ گیا کہاں سے کہاں تک میں کہتا ہوں میں نائن سے لے کر بیچلر تک ٹھیک ہے ویسے گریڈ نائن میں ہمارے پاکستان کے اندر تو کیلکولس سبجیکٹ نہیں ہے میت ہے لیکن اگر باہر سے کوئی آ جاتا ہے تو وہاں پر گریڈ نائن میں بھی کیلکولس ہوتا ہے جن کا انگلیش میڈیم ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تین سبجیکٹ جہاں پہ آئیڈ کر دیئے آپ چاہیں فزیکس، کمیسٹری، بائیلوجی جس پہ بھی آپ کو گریب ہے وہ آپ آئیڈ کر سکتے ہیں مزید بھی جہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا اب سمپل میں گو ٹو نیکس ٹیپ کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں نے گو ٹو نیکس اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیشن اینڈ سرٹیفکیشن جو آپ کے پاس انسیٹوٹ ویڈ سیٹی آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ بتائیں ویڈ سیٹی انسیٹوٹ نیم بتانے ویڈ سیٹی یہاں پہ آپ نے جہاں سے اپنی ڈگری حاصل کی ہے تلیم حاصل جو بھی آپ میٹرک پاس ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ آئیڈ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں جی بی زیڈ یو بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ممتان ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا یہ نے اس کے بعد وہ کھرے ڈگری ٹائپ بتائیں آپ کی کون سی ہیں میں کہتا ہوں جی میں یہاں پر ہائیڈ گریجویشن ہے ڈگری کا نام بتائیں کیا ہے جی بی ایس آئی ٹی ہے کب سٹارٹ ہوئی تھی آپ کی بی ایس آئی ٹی وہ آپ نے بتانا ہے ایئر کون سا تھا ٹھیک ہے میں کچھ بھی یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد منت یہاں پر کب کمپلیٹ ہوا تھا مثال بہت دوزار سترہ لیا تو دوزار اکیس ہوگا اس کے بعد یہاں پر اسوسیشن ہے فل ٹائم ہے پار ٹائم ہے کیا ہے جی فل ٹائم آپ کی یہاں پر سپیشلیٹی آ جاتی ہے کہ کس کسم ہے مطلب بی ایس آئی ٹی تو کیے اس کے اندر بہت سم آپ کسمیں جو ہے وہ بہت اچھے اور جو وہاں پر نام آپ نے لکھے تھے نا سبجیکٹ میں وہ آپ یہاں پر ایڈ کر دے میں کہتا ہوں کمپیوٹر سائنس سی پلس پلس کیلکولس ٹھیک ہے اینڈ ڈیٹا بیس سکور اوپشنل یہ اوپشنل ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اوپر والا بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں میں ایسے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں میں سیو پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے سیو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ بی ایسے آئی ٹی ہم نے ایڈ کر دی ہے مزید آپ کو ایک کوالیفکیشن کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس میں کہتا ہوں جی ہانچی میرے پاس ہے مثال کے دور پر میں نے کوئی کورس کیا ہوا ہے ہی روزگار سے ٹھیک ہے میں وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے کر دیا اس کے بعد پلس سلیکٹ کیا کیا ہے جی میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے ٹھیک ہے ڈگری ٹائپ کیا ہے میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی میں نے یہاں آپ نے او ایم سی کہیں سے کیا دعوی آئیڈ کریں گے کب کیا تھا وہ آپ بتا دیں گے میں نے یہ دوزر بیس شاید وہاں پہ کیا تھا دوزر اکیس کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اسوشیانٹ فل ٹائم یا پار ٹائم مزید یہاں پہ کس کے اندر آپ ایکسپرٹ ہو میں فیسبوک ایڈز میں ہوں یوٹیوب میں ہوں یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں پھر سیف کے اوپر کلک کر دیا اب دیکھیں آپ مزید چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے بعد جتنے سرٹیفکیٹ ہیں وہ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اس بعد گو ٹو نیکسٹ اپ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں میں نے کلک کیا وہ کہہ ٹیچنگ پروفیشنل ایکسپریننس اب دیکھیں اگر تو آپ ایسی ہیں جو پرائیویٹ ٹیچنگ کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کے لئے بہت زبردستی سے ٹھیک ہے اگر آپ ایکسپریننس اچھا اگر آپ کے باس ایکسپریننس نہیں ہے پھر بھی کم از کم ایک دو سال کے ایکسپریننس آپ ڈال دیں یہ آپ کی جو پروفائل ہے اس کو ایک پروفیشنل لک دے دے گا صحیح ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط بیان نہیں کریں لیکن اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے تھوڑا بہتہ ایکسپریننس ہوگا آپ کو پڑھانے کا تو مثال کے طور پر اگر آپ نے ایکسپریننس اگر آپ نے ایکسپریننس مثال کے طور پر اسکول کے اندر آپ نے ٹیچنگ کی ہے وہ ایڈ کر دیں کسی ایکیڈمی کے اندر کی ہے تو وہ کر دیں لائپ مثال کے طور پر میں کر دیتا ہوں یہاں پہ آن لائن آن لائن کر کے دیکھتے ہیں آن لائن سکول ہے آن لائن انسٹیٹوٹ ٹھیک ہے ڈیزیگنیشن آپ کا کیا تھا وہاں پر تیچر تھا بھئی صحیح ہے کب سے شروع کیا تھا آپ نے وہاں پر تیچنگ وہ ایڈ کرنی ہے کب تک کیے وہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پار ٹائم کی تھی فل ٹائم کی تھی آن لائن انہیں تو پار ٹائم کی تھی اب جوب ڈسکریپشن کیا پڑھایا تھا آپ نے وہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ آپ ڈسکریپشن ایڈ کرو گے آپ کے اوپر کیا وہاں پہ رسپونسبلیٹیز رہی ہیں وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ ایڈ کر دو گے ٹھیک ہے یہاں سے جوب ڈسکریپشن کہاں سے لینا ہے آپ نے میں نے چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے پلے سٹور سے جا کے انسٹال کر لیں مپائل کے اندر اذر وائز پی سی سے کر رہے ہیں تو ویب پہ جا کر چیٹ جی پی ٹی لکھیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا اکاون کو لوگن کریں اور آپ اس سے یہاں پہ آ جائیں گی دیکھیں میں نے لکھا یہ رائٹ جوب ڈسکریپشن فار کمپیوٹر ٹیچر اس نے مجھے اتنا بڑا ڈسکریپشن نکال کے دے دیا اب اس میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیں ٹھیک ہے پریفرڈ ہے آپ کی رسپونسبلیٹیز وہاں پہ کیا رہی ہیں آپ کیا کیا کرتے تھے یہ لیں میں نے ایک جہاں سے کوپی کیا واپس ہے میں نے پیسٹ کر دیا اب میں سیو بٹن کے اوپر کلک کر دوں گا میں نے سیو بٹن کے اوپر کلک کیا وہ کہیں ایکسپیرینٹس آپ کا ایڈ ہوگیا مزید کوئی ایکسپیرینٹس ہے تو وہ ایڈ کر دیں اتنا بھی میں نے سیو بٹن پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی فی کتنی ہے کتنی فی میں آپ پڑھانا چاہتے ہو کیا آپ ایک گھنٹے کی فیس لینا چاہتے ہو کیا آپ ڈیلی کی فی لینا چاہتے ہو ویکلی لینا چاہتے ہو منتھلی نے لیا چاہتے ہو تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا آپ ون آر کی لیں کیونکہ یہاں پر وہ سٹوڈنٹس آتے ہیں جو یونیورسٹی کا سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کالیج کے کوئی ٹاپک ان کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ اس ٹاپک کے لیے جو ہے یہاں پہ ہائر کرتے ہیں آرلی لیں آرلی لینے کے فائدہ اگر ایک گھنٹے کا پڑھانے تو آپ کو پیسے وہ فوراں مل جائیں گے ایک گھنٹے بعد ٹھیک ہے منتھلی جو ہے وہ پھر آپ کو ایک منتھ پڑھا کر آپ کو لینے پڑھیں گے تو آرلی یعنی کہ ہاورلی ٹھیک ہے چھوٹے لوگوں کے ساتھ یہ ہاورلی کہہ دیتا ہوں ہاورلی سیلیکٹ کر لیں آپ اوکے اور منتھلی اگر کسی نے ڈیل کرنی ہو تو وہ آپ کے چیٹ پر آکے کر لے گا کہ مجھے منتھلی پڑھنا ہے تو آپ نے ایڈوانس لازمی لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایڈوانس لازمی لینا ہے کیونکہ ایک لڑکی کی مجھے میسیج آیا تھا فیصلہ بات سے تھی وہ کہ میں پڑھا رہی تھی ایک ہفتہ انہوں نے پڑھا سٹوڈنٹ بھاگ گیا صحیح ہے تو لوس ہو گیا نا ٹیچر کے لیے اس لیے ایڈوانس آپ نے لے لینا ہے کچھ نہ کچھ اگر آپ منتھلی ڈیل کر رہے ہیں ایک گھنٹہ کا کر رہے ہیں تو پہلے فیس لینی ہے یہاں پہ میں نے ہاولیس لگیا منیمم فی کتنی ہے آپ کی اب آپ کا ایک بیگنیر اکاؤنٹ ہے آپ پہلی بار یہاں پر آئے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو اکاؤنٹ پر جو فی رکھنی ہے آپ نے کوشش سے کم سے کم رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ایک گھنٹہ پڑھانا ہے تو آپ یہاں پہ رکھ لو فور ڈالر صحیح ہے اور میکسیمم آپ کر لو فائیو ڈالر ٹھیک ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ڈالر سائن بھی ایڈ کر دیتے ہیں اچھا ڈالر سائن ایڈ نہیں ہو اوکی فی ڈٹیل ہاو فی کین ویرے آپ یہاں پہ فی ڈٹیل ایڈ کریں گے فی ڈٹیل سے مراد ہے کہ کوئی ٹاپک پڑھنا ہے تو اس کی فی آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں if your charges vary based on time place content traveling etc مطلب کوئی ٹاپک مشکل آجاتا ہے کوئی لمبا آجاتا ہے تو اس کا آپ نے extra charge کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے years of total teaching online offline یعنی کہ teaching other experience آپ کا 3 سال کا ہے online teaching یا offline آپ کا کتنا 3 years add years of teaching same یہاں پہ وہی چیز آئے گی are you willing to travel student no available for online teaching yes میں اس کو مزید ہوں do you have a digital pen yes digital pen کیا ہوتے وہ جو ہوتا ہے آپ کے پاس tablet ہوتی ہے 5-6 1000 روپے کی مل جاتی اور اس سے آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں do you help with homework and assignment yes کسی assignments نہیں ہو رہی تو ہم کر کے دیں گے help are you currently full time teacher in school ٹھیک ہے تو full time کے اندر بھی yes کہہ لو تو benefit بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی بہن سکتا ہے وہ پڑھا رہا ہے تو then یہاں پہ کیسے پڑھائے گا تو yes ہی کر دیں بہتے ہے opportunity you interest full time part time both part time and full time آپ دونوں کر دو ھیک ہے submit button کے اوپر کلک کر دو جیسی submit button کے اوپر آپ کلک کریں گے تو then آپ کی processing ہوگی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں teaching details saved اب وہ کہہ رہے ہیں 80% student decide کریں if you want to write اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی 80% جو students ہیں وہ آپ کی description جو ہوگی یہاں پر وہ دیکھ کر decide کریں کہ آپ کو hire کرنا ہے یا نہیں کرنا اب آپ پہ profile description یہاں پہ add کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں make sure it's good relevant in a detail without mistakes do not copy paste your resume hair do not share any contact detail یہاں پر آپ نے کوئی اپنا mobile number نہیں دینا آپ نے کوئی یہاں پہ whatsapp نہیں دینا کوئی email نہیں دینا simple آپ نے description یہاں پہ write کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو subject کے relevant ہونا چاہیے جی تو ویورز میں chat gpt پہ آیا یہاں پہ میں نے اس کو command دیا write a short profile description for computer teacher میں scrolled on کیا یہاں پہ دیکھیں اس نے مجھے paragraph دے دیا ہے ٹھیک ہے اب ایسا نہیں کرنا کہ اس کو آپ copy کرو copy کر کے وہاں پہ paste کر دو اس میں کچھ changings بھی ہونی ہے کیا ہونی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں واپس یہاں پہ آتا ہوں paste کیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں paste ہو گیا ہے وہ کہ آپ کی profile 83 5 مطلب power profile بن چکی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آرہا ہے جی کمپیوٹر سائنس یہاں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بیچلر ماسٹر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس آپ نے بیچلر کیا کیا ماسٹر کیا یہاں پہ ایڈیٹ کرنا ہے آپ نے ماسٹر کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ماسٹر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس اور ایئرز اف تیچنگ ایکسپیرینس یہاں پہ اپنی 3 ایئرز آئی یہاں پہ دیکھیں یہ سارا کچھ ریڈ کرتے جائیں کرتے جائیں دیکھیں مزید کہیں پہ چینج آرہی ہے کچھ مزید مانگ رہے نہیں مانگ رہے اوکے میں یہ کچھ یہاں پہ چینج آپ نے لازمی کرنا ہے کوپی پیسٹ نہیں کرنا یہ کرنے کے بعد ای میں نہیں شیئر کر رہا اس کے بعد اپنے سبمیٹ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سبمیٹ بٹن کے اوپر کلک کریں کچھ پروسیسنگ ہوگی یہاں پر پروسیسنگ شروع ہو چکی ہے اور اب کچھ سیکنڈ کے اندر آپ کے سامنے ہو جائے وہ کہہ رہے سٹوڈنٹ کانٹ سی یہ دیکھیں پروفائل ڈسکرپشن سی اب یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے موبائل نمبر کے اوپر ایک اوٹی پی آئے گا ٹھیک ہے میں اب فیلحال کے لیے ویریفکیشن کو سکیپ کر رہا ہوں کیونکہ میں کچھ ہی ٹھیک سے نہیں دی سیک ٹھیک میں سکیپ ویریفکیشن کر دیا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اپلوڈ فوٹو کہ آپ اپنا پکچر یہاں پر ایڈ کریں اور ویریفکیشن کہہ رہے ہیں آپ نے سکیپ کر دیا وہ ضروری ہے ویریفکیشن کرنی آپ سیمپل اپلوڈ این ایمیج کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کی فائل اوپن جو ہے وہ سکسیسفولی آپ کی جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکی ہے دیکھیں اپڈیٹ ہو چکی ہے اوکے اب ڈیش بورڈ کے اوپر واپس جاتا ہوں جی تو یہاں پہ دیکھیں ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب دیکھیں جی یہاں پر کچھ چیزیں ہیں میں اس کی مائی جوپس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں مائی جوپس کہ میں نے ابھی تک کسی جوپس کے لئے اپلائی نہیں کیا میری پروفائل جو ہے وہ لائیو ہو گئے یہ اکاؤنٹ کے اوپر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو خود بھی جوپس کے بارے میں دون کے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے میں نے سرچ جوپس کے اوپر کلک کیا اگر آپ یہاں پر کوئی جوپ آپ کے ریلیونٹ ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں کمپیوٹر سرچ کرتا ہوں تو آپ یہاں پر کمپیوٹر کے پر پروفائل بنائی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے لئے وہ اپلائی کریں گے اب میں نے موبائل نمبر سے ویریفائی نہیں کیا وہ کہہ سٹوڈنٹ ویریفائی کریں پھر آپ سٹوڈنٹ سے رابطہ کریں لیکن وہ کہہ یہاں پر آپ کی چانس بہت کم ہے سٹوڈنٹ کو حاصل کرنے کیونکہ دو سٹوڈنٹ سے کنیکٹ کر چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں کنٹیکٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ فون نمبر ہے تو فون نمبر دیکھنے آپ کو 46 کوئن چاہیے اب کوئن کیا بلا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ڈیشپور پہ واپس آتا ہوں جیسے میں نے واپس آیا سٹوڈنٹس کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ مجھورا نہیں دوں گا اب نے اکاؤنٹ بنایا تو یہاں پر جا کے جو ہے پیڈ پیکیج بائی کر لیں یہاں پہ دیکھیں ریفر اینڈ ارن ہے آپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں اس لنک کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں جیسے ہی آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو اس میمبر کے ریجسٹر ہونے پر یہاں پر کوئنز ملیں گے جیسے یہاں دیکھیں افغانستان کے ساتھ کوئنز ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ الجیریا ہے 55 کوئنز ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر نی ہے آپ پاکستان کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن کوئنز آپ کو کم ملیں گے آپ کوشش کریں کوئی انٹرنیشنل جو جو نے جوائن کی ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر وہاں پر اپنا لنک شیئر میں اگر 100 کرے گا تو 190 کوئن ملیں گے یہ دیکھیں برمودہ 314 کوئن آپ کو ملیں گے یہاں پہ دیکھیں اس لینڈ ہے یہاں 155 ہے اس طرح سے دیکھ لینا ہے جہاں پر آکر کہ کہاں پر شیئر کرنے سے یا کس کنٹری کے بندے کا جو جب اکون ملیں گے تو اس کے گروپ جو کر وہ پر شیئر کریں ٹھیک ہے جیسے اب آپ کی جو پروفائل ہے وہ لائیو ہو چکی ہے جب آپ کو میسیج جائے گا تو میسیج آپ کو یہاں پر رسیب ہوگا اسی سٹوڈنٹ کا میسیج جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں چاہیے مثال کے طور پر ہمیں ایک ہزار پوئن چاہیے وہ دیکھ رہے پانچ ہزار میسی پاکستانی امون میں اس لئے میں آپ رکمنٹ نہیں کر کیا آپ یہاں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیں آپ اپنے لنک کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ لوگ آپ کے لنک کے تھرور یہاں پیونیر کے تھرور پیمٹ ریسی کر سکتے ہیں آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے تھرور پیمٹ ریسی کر سکتے ہیں مزید جو ہے دیکھیں نوٹ ریکارڈ فونڈ ابھی فونڈ نہیں آرہا پیمٹ کے حوالے سے کیونکہ ابھی میں موبائل نمبر سے ویریفائی نہیں کیا اور ویریفائی یہ تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھ انے کے لیے سکھانے کے لیے یہاں پر ایک بیسیکلی ڈیمو کے طور پر ایک اکاؤنٹ کو کریئٹ کیا ہے آپ یہاں سے پروفائل کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ زیادہ یہاں پر دیکھیں آپ اپنے آپ کو پر بھی یہاں پر کر سکتے ہیں کوئن سے ریکوائیڈ ہیں آپ اس پر اکاؤنٹ بنائیں جیسے میں نے طریقہ آپ سے شیئر کیا ہے اور لگ جائیں مختلف لوگوں کے ساتھ یہاں پر لنک شیئر کریں اور کوشش کریں کہ پانسو سے ایک ہزار کوئن بنائیں پھر اپنے سبجیکٹ کے ریلیونٹ جتنی جو بھی آئی پڑی ہیں جو میں نے آپ بتایا ہے وہاں پر جا کر ان جو پلائی کر دیں سٹوڈنٹ آپ کو ہائر کریں گے آپ کو پانچ ڈالر ایک گھنٹے کے ملیں گے اور اگر آپ ایک دن کے اندر پانچ گھنٹے بھی پڑھا لیتے ہیں تو میں پانچ ڈالر آپ کو ملیں گے اور پانچ ڈالر کو اگر میں ملٹی پلائی کرتا ہوں دو سو پچاسی روپے کے ساتھ یا پچاس ریٹ چل رہا شاید تو جیسے میں نے کیا تو یہاں پہ دیکھیں سات ہزار روپے ایک دن کا بنتا ہے اگر اس کو میں تھرٹی ملتے رہے ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے دو گھنٹے بھی میں نے جو ہیں وہ مینیمم ایک گھنٹے کا رکھا تھا تو پانچ ڈالر آپ کے ایک دن کے ہیں ملٹی بھوک کر ایک سو ستر ممالک میں جو ہے وہ آن لائن ٹویشن پڑھا کر اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ایک چھوٹی سی کوشش جو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل ایڈوکیشن اپٹیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ